مہنگائی کے اس حالات میں جو ہے ایک غریب آدمی کا گھر چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں پر بھی ایک ایسی چیز ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہے اپنا ذریعہ مات چلانے کیلئے کوئی چھوٹے چھوٹے کاروبار تو کرتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہے جو کبوتروں کا باجرہ اور دالے بیچ کر جو ہے لوگوں سے بیچنے کے بعد جو ہے اپنا گھر کا گفر بسر کرتا ہے اس وقت جو ہے میرے ساتھ ایک یہاں پر شخص موجود سے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے گھر چلاتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کس طریقے سے گھر چلتا ہے بڑی مشکل طریقے سے چل رہا ہے اب دانہ بیچتے ہیں چار پان سو بیچتے ہیں اب اس میں بجلی کا بیل دیں گینس کا بیل دیں یا بچوں کے لیے کچھ بچا کے جائیں کیا کیا کریں اب کس کس کو بول سکتے ہیں حکومت نے تو ایسی مہنگائی کی ہوئی ہے جو کچھ بھی بول نہیں سکتے ہیں آپ نے دیکھا یہ کراچی کا ایک بیٹا ہے جو اس وقت یہ چیزیں بیچنے کے بعد جو ہے اپنا گزر بسر کرتا ہے دانہ بیچ کے جو ہے یہاں پر جو شہری آتے ہیں اس سے باجرہ اور دالے چیزیں خریدنے کے بعد جو ہے کبوتروں کو دالتے ہیں اس وقت جو ہے شہر قائد کے اندر جو ہے مہنگائی نے جو ہے لوگوں کی کمر توڑ دیئے شہر بھر کے اندر جو ہے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو بھیق تو نہیں مانگتے ہیں لیکن چھوٹا موٹا کاروبار چلانے کے بعد جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اپنا گھر چلاتے ہیں لیکن اس وقت بھی جو ہے حکومت کی جانب سے ان لوگوں کے لئے کوئی بھی ایسی آسانیہ پیدا نہیں کی جاتی ہے جس سے بہائسانی اپنے بچوں کو تعلیم دیوا سکیں یا اپنا گھر چلاتے ہیں